اگر اکیلے جینسیس انسٹیٹوٹ سے سات سٹوڈنٹس کا اکیس طرح سے ایمز میں کوالی فائی ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمز میں آگے جا کر یہ بچے پڑھیں گے اور کس طرح سے ایک بہت تمام سوڈنٹس میں تصویریں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام وہ سوڈنٹس ہیں جو ایمز سے پڑھائی کریں گے ایمز میں کس طرح سے کوالی فائی کیا ہے ایمز میں کا اڈمیشن ہوا ہے سبھی ساتوں سوڈنٹس کرنال کے جینسیس سے پاس آؤٹ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ ایمز میں ایک ساتھ اڈمیشن ہونا ساتھ بچوں کا اڈمیشن ہونا آپ نے ہمیں بڑی بات ہے حالانکہ کرنال سے بڑے بچوں میں اس میں وہاں پر انٹریس چیز دیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ بچوں نے ایمز میں جو ہے ایک بہت ہی اچھے نمبر لے کر کس طرح سے کوالی فائی کیا اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں وہ جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جینسیس اسٹیٹوٹ کے لیے اپنے ہمیں بہت گرب کی بات ہے کہ ہر باری جہاں پہلے نیٹ کے ریزلٹس میں جینسیس کے تمام سٹوڈنٹس نے اپنے نام چمکایا تھا وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالی فائی کر کے ایک بار پھر جینسیس اور کرنال شہر کا نام روشن کیا ہے کرنال کے سیکٹر چھے مستے جینسیس کلاسز کے باہر کی اور جہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ جینسیس کلاسز کے سیون سٹوڈنٹس نے جو ہے ایمز کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر کیا ہے اپنے آپ میں بہت اپنے آپ میں بہت ہی اچھا ریزلٹ رہا جینسیس کلاسز کا کرنال شہر کی بات کی جائے ساتھ بچوں نے ایمز کا ٹیسٹ کلیر کیا اور وہ بچے اب اپنی آگے کی کوچنگ جو ہے وہ ایمز سے کرنے والے ہیں خوشی کم اور یہ آپ پر بچوں میں تو ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر والے بھی یہاں پر موجود ہیں پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں کافی زیادہ خوش ہیں کہ ان کے بچوں کا اتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے کچھ بچوں سے ہم بات چیت بھی کرنا چاہیں گے ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے جینسیس کلاسز سے آپ نے کوچنگ لیے کس طرح کا آپ کا ریزلٹ رہا کیسا آپ میرا من چاہا ریزلٹ آیا ہے اور ایک سال میں میں بہت امپروف کی ہے بس اسی بات کی خوشی ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسا آپ کا ریزلٹ رہا ہے اور کتنے خوشی مل رہی ہے کیا آپ ایم سے اپنا آگے کی کوچنگ میرا سیٹس فاکٹریلی ریزلٹ آیا ہے جب تا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ ہی آیا ہے اور جینسیس میں نے یہی سے 11th 12th کی یہی سے ڈراب بھی کیا اور اس سے کی وجہ سمجھ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارسد یہاں پر بچے موجود تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہی سے اپنی 11th 12th کی کوچنگ بھی اور اس کے بعد جس طریقے سے پہلے بھی جینسیس کے کافی اچھے ریزلٹ رہے ہیں شروعات سے ہی جینسیس کلاسز اپنے آپ میں بیسٹ آپشن رہا ہے سب ہی ان بچوں کے لیے جو کمپیٹیو ایکزام کی تیاری کے لیے سوچتے تھے ہمیشہ جینسیس کلاسز نے اچھے ریزلٹ دے کر یہ پروف کیا کہ یہاں کے جو فیکلٹی ہے وہ بچوں کو کافی اچھے سے جو ہے یہاں پر کنسیپس کلیر کرتی ہے کافی اچھے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے اور آج ایک بار پھر سے جو ہے جینسیس کلاسز کے سٹورنٹس نے جینسیس کلاسز کا اور اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے ساتھ بچوں نے اینس کا ٹیسٹ کلیر کیا ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل یا ہی ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب ہی لوگوں تک جانکاری بھی بہنچ سکتے ہیں اگر کوئی بھی بچہ ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے کامپیٹیٹیو ایکزام کے لیے کوئی بھی کوچنگ کلاسز جو ہے جو ہے جوائن کرنی ہے ان کے لیے جینسیس کلاسز بہت اچھا آپشن رہ سکتا ہے کچھ اور بچوں سے ہی آپ پر باتشیت کرنا چاہیں گے کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیسا آپ کا ریزلٹ رہا اور کتنی خوشی آپ کو یہاں پر آجتا ہے میرا نام ہاردیک ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایمز کوالیفائی کیا ہے اس کا سب سے پہلا کریٹ تو میں جینسیس کو ہی دوں گا یہاں کے ٹیچرز نے بہت زیادہ مطلب محنت کری بچوں کے ساتھ ملکے محنت کری ہے اور ہر ٹائم ڈاؤٹس کلیر کرے ہیں موٹیویشن دیئے ہیں اور دوسرا میں اپنے پیرنٹس کو تھینکس کاؤں گا انہوں نے میری ممی نے میرے ساتھ رات کو جاگ جاگ کے جب میں پڑھتا تھا کھانے وغیر کا دھیان رکھا سب کرا اور پاپا نے بہت سپورٹ کیا پڑھائی میں اور نمانی سر نے جیسے ڈاؤٹس کلیر کرے ہر ٹائم پر کرے علاوات سر نے بہت موٹیویشن دی جب بھی نمبر کام آتے تھے تو بہت زیادہ موٹیویشن دیتے تھے اس سے مطلب آگے اور نمبر لانے کے لیے بہت زیادہ مطلب یہ لگتا تھا کہ اب نمبر اور زیادہ آئیں گے تو بہت خوش ہوں میں اور سارا کریڈیٹ جنیسیز اور پیرینٹس کو ہی دوں گا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ ایسا آپ کا ریزلٹ رہا اور کتنی خوشی آپ کو یہاں گے میرا نام شانتنو چوہن ہے میرا ایمز کے اندر سکسینٹیون رنگ آیا ہے میں اپنے سکس کا کریڈیٹ جنیسیز کو دینا چاہوں گا اور اپنے فیملی کو دینا چاہوں گا جنیسیز پہ سب سے بڑا ایڈوانج ہے یہاں پہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بچے اپنا سیلویوشن کر سکتے ہیں یہاں پہ روٹ لیننگ کو بڑاوانے دیا جاتا ہے کونسرٹ بیولنگ پہ دھیان دیا جاتا ہے اس کے اندر نم نیت سر کا بہت بڑا یوگدان رہے ہمیں بائیو کے اندر بھی ایک تم پریسائز امونٹ آف نولیج دی جاتی ہے جو ہمارے لئے کافی رہے اور وہ ہمارے پاس کوئی زیادہ بڑا نہ چھوڑے اور ہم اپنے اگزامز کے لئے دو سال تک اس کو ریمیمبر کر پائیں بہت ہی اچھا کنسیپٹ یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جنسیز کلاسیز پر ریگولرلی جو ہے ٹیسٹ بھی آرگنائز کیے جاتے ہیں تاکہ بچے اپنا جو بھی ان کا دیلی کنسیپٹ جو وہ سیکھتے ہیں وہ ویکلی یا منتلی بیسیز پر جو ہے اسے ریکال کرسے ہیں کہ کتنا انہیں سمجھ آیا ہے کس لیول پر وہ سٹینڈ کرتے ہیں کتنی محنت انہیں اور کرنی ہے اور بچے یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی میں جاننا چاہوں گی کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کافی اچھا ریزلٹ رہا ایمز میں آپ کی سیلیکشن ہوئی ہے کتنا آپ اس کا شریع جنسیز کلاسیز کو دیں میرا نام پریانکا کنڈو ہے میں نے بھی 11 سے ہی کوچنگ لینے شروع کیا تھا مدب ٹیچرز بھی پورا محنت کرتے تھے ہمارے ساتھ اور ڈاؤٹس لیتے تھے ٹائم پہ اور اچھا بڑھاتے تھے اور گھر والوں نے بھی کافی مدب سپورٹ کیا میرے دادا نے میری مام میں نے سب نے اچھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے خوش بہت زیادہ ہیں یہاں پر بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اور بچے ہاں پر موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کیسا آپ کا ریزلٹ رہا کتنا شریہ آپ جانسیس کلاسز کو دیا میں اپنا سارا شریہ جانسیس کلاسز نمینیت سر، احلاوات سر، بوٹنک کے سر جو دلی سے آتے تھے ہاروز ہیل پہ ترے ہیں ان کی تیسٹنگ سسٹم جانسیس کے بہت اچھا ہے ہمیشہ ایویلیبل دیتے تھے اپنا سارا شریہ جانسیس کو دوں گا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسا آپ کو یہاں پر ایکسپر میں بہت ہی خوش ہوں میرا اچھا ریزلٹ آیا ہے میری رینک سکسٹین انڈڈ سیونٹی ہے اور میں اپنا پورا کریڈٹ جانسیس کو دینا چاہوں گا یہاں کے ہر ایک ٹیچر نے بہت ہی محنت کی ہے بچوں کے ساتھ اور ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی محنت کی ہے اور میں سب کا تینکیو گئوں گا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ہاں پر ساتوں کے ساتوں بچوں سے باتشیت کی جیسا کہ انہوں نے کہا بہت اچھا ایکسپیرین سنکا رہا جانسیس کلاسز میں کس طریقے سن کے کنسیپٹس کلیر کیے گئے اور بچوں کو پڑھایا گیا کچھ اور لوگ بھی ہاں پر محنت موجود ہے ایک بری میں ان سے بھی جانا چاہوں گی جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے جانسیس کلاسز کے بارے میں اور جو لیسلٹے پر جی سر سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سکر بہت مدد کی ہے ہمارے سکر بہت اچھا ہے سب ہی بچوں سے کہے کہ وہ سانچس کو میادمیشن دے اور آگے اپنا بریش سے بنایے یہ سانچس سکول سے ہی ہے میں یہی کہوں گا جی جتنی زیادہ بچے نے محنت کی ہے اور یہ ہمارے سکول کے ٹیچرز ہیں سمیت جی انہوں نے جتنی محنت کی ہے میں سبھی ٹیچرز کو یہی بولوں گا بچوں کا جتنا زیادہ زیادہ موٹیویٹ کر سکے اتنا دنیواد رہے یہاں پر ہمارے سار جینسس کلاسی سے جیندر سر بھی موجود ہے ایک بار ہی ان سے بھی جاننا چاہوں گی ان سے پہلے میں نیت سر سے جاننا چاہوں گی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت اچھا ریزلٹ ایک بار پھر سے جینسس کلاسیس کر رہا ہے ساتھ بچوں نے انس کا ٹیسٹ کلیر کیا بچوں میں کافی زیادہ خوشی ہے پیرنس کافی زیادہ خوش ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہم لوگ اب یہاں پر دس سال ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے ہر سال ہم لوگ ریزلٹس کو دیرے دیرے امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کرنال میں جتنے زیادہ زیادہ بچے ہو سکیں ڈاکٹر یا انجینئر بن سکیں اور کرنال کے لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے رادر پہلے بچے یہاں پر نہیں رکتے تھے اب پھر بھی بچے رکنا سٹارٹ ہوئے ہیں ہر سال ہمارے پاس کبھی ایمز میں ایک یا دو سیلیکشنز ہوتے تھے now we are getting seven سیلیکشنز maybe اگلے سال ہم اور امپروو کریں گے اور جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لگ کے بچوں کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسا ماحول آپ کو شاید میں نے باقی کوچنگ سے بھی پڑھایا ہے بہت پہلے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پر ہر بچے کو انڈیوجوالی دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی کوبیاں کھامیاں ساری چیزیں پراؤپرلی بتا ہوتی ہیں اسی بجا سے یہاں پر سیلیکشن ریشو بڑھ رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بچوں کے پیرنس بھی موجود ہے ایک بار میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی وہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر بہت اچھا ریزلٹ رہا آپ کے بچوں کا سبھی جتنے بچے آج یہاں پر آئے سبھی کے پیرنس بہت زیادہ خوش ہیں آپ اس بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنا جانسیس کلاسز کا شرے دینا چاہیں گے ہم تو یہ ٹیچروں کو شرے دینا چاہیں گے یہاں کا ایٹموسفیر بہت اچھا ہے ہوا پانی اچھا ہے ہمارا شہر بلکل صاف ست رہا ہے یہاں پر کوئی گنڈا گردی نہیں ہے ہمارے سی ایم صاحب بھی بہت اچھے ہیں باتاورن اچھا ہونے کے قرن بچے اچھا پڑ رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں پہلی بار ایمز میں سات بچے کرنال سے جا رہے ہیں میں اس کے لئے تو سی ایم صاحب کو بتائی دوں گا پھر ان کے سکول کے تیچروں کو بتائی دوں گا ان کے پیرنٹس کو بتائی دوں گا اور کرنال شہر کو بتائی دوں گا کہ اپنے سات بچے آنے والے کل کو کرنال کو ڈاکٹر ملیں گے اور یہاں کے سواست اور بھی بڑی آگا سواست بڑی آگا تو بچے اور بڑی آگے نکلیں گے اور بھی پیرنٹس یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بڑی میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی میم کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کے بچے نے جو ہے کافی اچھا سکور کیا ایمز میں سیلیکشن ہوئی ہے خوشی کا محول دیکھا جا رہا ہے تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کتنے خوشی آج آپ کو میں بہت خوش ہوں میری بیٹی نشتہ گپتہ نے ایمز میں اور نیٹ میں دونوں میں اچھا کوالیفائی کیا ہے اور اس کے لئے میں جنیسیس کی پوری فیکلٹی کا تھانکس کہنا چاہوں گی کہ وہ ہر بچے کو انڈویجلی ٹائم ٹو ٹائم نوٹس کرتے ہیں اور ان کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں thank you so much جی میم آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے جنیسیس کلاسز کے بارے میں کس طرح سے آپ پر آپ کے بچے کو پڑھایا گیا کہ ان کا اتنا اچھا ریسلٹ آج ہے میں بہت خوش ہوں پہلے تو سبھی ان ساتو بچوں کے لئے بہت خوش ہوں ساتو بچوں کے پیرنٹس بہت خوش ہیں اور اس سب کا شریعت صرف جنیسیس کو جاتا ہے جنیسیس کے نونی سر علاوہ سر دونوں نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے کہ بچوں نے ان کے ساتھ محنت کر کے ریجلٹ لائے ساتو بچے ساتو بچوں کے پیرنٹس اور ہم سب بہت خوش ہیں بہت خوش جی سر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کافی اچھا ریزلٹ رہا جنیسیس کلاسز کے ٹیچرز کا اور بچوں کا یہ جو ہارڈ وقتہ ساتھ میں اس نے اپنا جو ہے رنگ دکھایا ہے کیا کچھ اس بارے بھی میں تو کرنال کے سبھی ابھیبہاؤکوں کو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہار بھیجنے کے جگہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں اس کے بہت فائدے ہیں ہم ان کا خان پان کا دھیان رکھ سکتے ہیں ہم ان کو ان کو دسپلنٹ کر سکتے ہیں اور جنسیس ایک ایسا سینٹر ہے جہاں بہت اچھے ادھیاپک ہیں کوپریٹیو ہیں ہٹم آویلیبل ہیں انہی کی میند کے کارن آج ایک چھوٹے سے شہر کرنال کے سات بچے چونتی سو اڈسٹھ میں سے سات بچے ہمارے کرنال کے ایمز میں جائیں گے ہمارے کرنال کا نام روشن کریں گے ہمارے جنسیس کا نام روشن کریں گے پیرنٹس کو تو خوشی ہے یہ اور باقی سب کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو واہر مت بھیجیں یہی پر رکھ کے ان کو اچھے انسان بنائیں ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں جیسا کہ آپ نے دیکھا سب پیرنٹس جو ہیں کافی طرح خوش ہے آپ پر کس طریقے سے کارنال سے سات بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے ایمز کے لیے اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات جنسلس کلاسز کے لیے بھی جہاں ہر سال اچھے ریزل جنسلس کلاسز دیتا ہوا آیا ہے وہ یہ ایک بار پھر سے جنسلس کلاسز نے یہ پروف کیا کہ جس طریقے سے آپ پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے ان کے کنچپس کلیر کیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں اسے باقی سب ہی جو کامپیٹیٹیف کلاسز کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں انہیں الگ بناتا ہے جتے اندر سار یہاں پر ہمارسط موجود ہے ایک باری میں ان سے جاننا چاہوں گی سر پہل تو میں آپ کو congratulate کرنا چاہوں گی سات بچوں کی selection ہوئی ہے ایمز میں کیا کچھ آئے اس بارے میں بتانا چاہیں گے کتنی خوشی کا محاول یہاں پر آج رہا اور کیسا جنسلس کلاسز میں بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا کرنال بریکنگ نیوز کمال میٹا جی کا جو شہر کی ساری اچھے اچھی باتیں اجاگر کرتے ہیں بچوں کو motivation ملتا ہے اور جہاں بھی کوئی بچہ اچھا کر رہا ہے کرنال کا اس کا انٹرویو لینے کی لئے آتے ہیں بچوں کو اور parents کو بہت حسنہ ملتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں کبھی ایک selection ہو رہا تھا کبھی دو selection ہو رہے تھے ایمز کے اندر آج سات بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں ہماری پوری ٹیم کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کا ہی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کرنال کی ہر کہیں بھی گلی سیکٹر میں جاتے ہیں اور ہمارے پڑھائے بچے مل رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ parents کو بہت کم خرچ کر کے اور اتنے اچھے ریجلٹ مل رہے ہیں لوگ باہر جا رہے ہیں چارچر پانچ پانچ بچے پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہوتے تو بہت ساری گلت آدتوں میں پڑھ سکتے ہیں پر ہمارا شہر کرنال سہر اتنا اچھا ہے اچھے لوگ ہیں اس لیے بچے ہمارے ایوریج بچے بہت اچھا ریجلٹ لے کا آ رہے ہیں تو جیسا کہ ابھی سر نے باتایا ہماری آپ لوگ اسے اپیل ہی رہی کہ زیادہ سیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کہ اگر کوئی بھی بچہ ہی ان کے پیرنٹس ڈھونڈ رہے تھے اپنے بچے کے لئے اچھا انسٹیٹیوت جاتے وہ کامپیٹیو ایکزام کی کوچنگ لے سکے ان کی بیئے بہت اچھا اپسیت ایسیتا ہے کہیں باہر بھیجنے سے بڑی اتنی چندی کڑ کوٹا کیسی جگہ پر کوچنگ کی لیے بہت اچھا اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا